بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن ڈالیں گے الحمدللہ دو کلو چکن ہے سب سے پہلے چکن کو ہم کریں گے میرینیٹ تو انشاءاللہ یہ ایک تو بہت ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوگی بریانی اور انشاءاللہ بنانا بھی آسان ہوگا اور ہوگی بھی انشاءاللہ بہت مزے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے چکن اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لال مرچ ڈالتے ہیں نمک ہلڈی پاورڈر خوشک دھنیا کا پاورڈر پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سی پیسی کالی میرچ لیسن اور ادر کا پیسٹ اور بریانی مسالہ ڈالیں گے بریانی مسالہ تقریباً چار سے پانچ عدد لیمن جو ہیں ان کا راستہ لیں گے وہ ہم اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ مدد سے ہم اسے ہم ڈالیں گے دہی پیاس برون کیا ہوا سبس دھنیا کے پتے یہ بھی تھوڑے ڈالتے ہیں تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی جائے گا اچھی طرح دوبارہ ساری چیزیں کو اچھی طرح مکس کریں مکس کریں گے پہلے ہم نے تھوڑا کوکنگ آئر ڈالا ابھی تھوڑا گی ڈالیں گے اس کے اندر ابھی اس میں جائے گا تیز پتہ اور بڑی الائچی، سبز الائچی، دالچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں اور تھوڑی سی ثابت کالی میچ یہ چیزیں بھی ہم شامل کرتے ہیں دو سے تین عدد لونگ بھی ڈالیں گے تو ابھی اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو الحمدللہ ادھر چاہ والا ہمارے جو ہیں وہ ہافڈن ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو اتار لیتے ہیں اور نچوڑ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاندے میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی نیچے نکل گیا الحمدللہ چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ہیں چلو جی تو سبز مرز ڈالتے ہیں ابھی لمبی کٹی ہوئی اور ٹماٹر تو ابھی اس میں پانی ڈالیں گے جو چاول ہم نے وہ باہ لے ہیں انہی میں سے ہم نے پانی لیا ہے وہ چاول ہم نے تھوڑا سا ڈالیں گے پچھ کہلیں پدینے کے پتے کچھ اور سبز دنیا کے کچھ پتے ڈالتے ہیں اپیاز یہ بھی ڈالتے ہیں ٹماٹر دوبارہ اوپر ایک لیر ہم لگاتے ہیں چاولوں کی سپر چاول ہیں سپر کرنل یہ ہمارے گھر کے چاول ہیں پرون کیا ہوا پیاس لاسٹ میں زردے کا کلر جو ہے فوڈ کلر وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے پانی میں حل نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے دھم لگانا ہے تو یہ جو ہے نا کلر جو ہے وہ اپنا کام کر جائے گا اس کو ہم نے سٹیم پر رکھنا یعنی کہ دھم لگانا ہے تو اس لیے ویسے ہی ہم تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں تو یہ دیج کا بلکل تیار ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے لگانا ہے دھم دھم کے لیے آٹا لگا لیا ہے ہم نے گندم کا آٹا لگا لیا ہے سیڈوں کے اوپر تو اوپر لگا دیں گے ڈکن اور تیس منٹ کے لیے اسے ہم ہلکی آنچ کے اوپر دھم کے لیے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ بریانی ہماری بن کے پک کے تیار ہو جائے گی بہت ہی زبردست اوپر دیتے ہیں ڈکن تھوڑا پریس کرتے ہیں ایسے تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ باہر نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیج کا رکھ دیا ہے چھولے کے اوپر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے زبردست بن گیا بریانی زبردست بن گیا ماشاءاللہ 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 یہ دیکھئے ماشاءاللہ 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 میکنے 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 میکنے